بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھنے بے لاغ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکرر ارفان ملکی سیاست کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کسی قسم کی پریڈکشن کام نہیں کر رہی کئی عرصے سے ایک چیمگوئیاں تھی کہ انتخابات کی طرف ملک جا رہا ہے پھر ٹیکنو کیٹ سیٹ اپ کا ایک شوشہ اسلام آباد میں چھوڑا گیا اس کے اوپر بڑی بیس چھڑی لیکن اس کے بعد وہ بھی اب تقریباً مدھم موتا نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جائیں گے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ ملک انتخابات کی طرف جائے گا لیکن اب جو پی ٹی آئی کے ایکشنز ہیں ان کی گفتگو ہے اس سے لگ ر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی یقین ہو چلا کہ انتخابات اب ہونے والے نہیں ہیں اور انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے اور اپوزیشن جماعتیں بھی یہ چاہتی ہیں آج بلاول زرداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں نہ اس سے پہلے اور نہ اس میں تاخیر کو قبول کیا جائے گا اب ایسے ساری صورتحال میں حکمتی جماعت کے پاس تو بہت سارے آڈونٹریجز ہیں گورنمنٹ میں ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وہ اپنے ناریٹ کو اپنی اپنی جو پولٹیکل سٹینڈنگ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن اس وقت کی اپوزیشن اور سابق حکمت اور سابق وزرادم عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں اس سارے سنریو میں کیا کہیں بند گلی کی طرف جا رہے ہیں مستقبل کیا ہوگا یہ سارے سوال ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کی ایم این اے نصفت واحد ہیں جن سے اس صورتحال پہ بات کریں گے میں ہم آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ آپ سے پہلا میرا یہ سوال ہے کہ کیا دیکھ رہے ہیں جو پچھلے ایک مہینے کی یا پندرہ دنوں کی یا دس دنوں کی پی ٹی آئی کی کلکولیشنز تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ چیزیں اس رخ پہ نہیں جا رہی جس رخ پہ خان صاحب چیزوں کو لے جانا چاہ رہے تھے تو اب کیا سٹیٹیجی ہے بسم اللہ الرحمن رہی بہت شکریہ خان صاحب نے پروگرام مجھے انبائیت کرنے کا دیکھیں سوچیوشن واقعی کافی گمبیر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ایکچولی جو مقتدر ہلکے ہیں جیسے عدالتیں ہیں یا نیب ہے یا آپ کہلیں کہ اسربلشمنٹ ہے اور یہ ساری چیزیں مل کے ایک ملک کو آگے لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور ان کے فیصلے ان کے جو بھی ڈیسیشن ہوتا رہے ہیں وہ سب تو اب جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ٹیکنگریٹس کی بات ہو رہی تھی کہ کوئی حکومت ان کے درو بن رہی ہے اور پھر الیکشن کا وہ ہوگا لیکن وہ سب کچھ ختم ہو گیا وہیں پہ اب جو امپورنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو بہت زیادہ آپ کی سمجھ لیں کہ دکھ دینے والی بات ہے وہ یہ کہ ایکس پرائیم نیسٹر کا ایف آئی آر درش نہیں ہوتی اور جو انہوں نے کمیٹی بنائی اور اس کے تھرور جو چیزیں ہوئیں تو اس پہ رانہ صلی اللہ نے اور ان کے جس نے گولیاں چلائیں ان کی مندے نے اس کے وکیل نے یہ کہہ دیا کہ یہ سارا ڈراما تھا تو مظلم ہم نے کب اس طرح کی کوئی بات کی تھی جب فضل رحمان کے اوپر تین دفعہ بام کے دھماکے ہوئے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوئی کہ خود ہی کروایا یا فیک ہے یا ڈراما ہے یا اس طرح کی چیز انہوں نے اپنے زخم تک دکھا دیا جس میں پیپ بھری بھی تھی اور وہ رانہ صلی اللہ صاحب فرما رہے تھے ہڈی نہ ٹوٹے تو دو افتہ میں ٹھیک ہو جاتا ہے بھائی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے چپ ہو گئی ہے ان کی شین کی ہڈی چپ ہو گئی ہے جو میٹل لگا ہے اس سے اور ہڈی یہ جڑنے میں اور خاصل پر اس عمر میں جب وہ ماشاءاللہ سیونٹی ایئرز کے ہیں اور ہڈی کا جو درد ہے ٹوٹنے کا اس کو کوئی امیجن نہیں کر سکتا کہ وہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے اس میں دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں اس کے اوپر آپ کا ٹیک اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن یہ تو چلیں ایک کیس ہے یہ آگے بڑے گا آپ کا اپنا موقف ہے گورنمنٹ اپنا ہے کئی طرح کس کے اندر سے اب میٹس نکل رہی ہیں مختلف طرح کی باتیں برحال کیونکہ یہ ایک انسان کی جان کا معاملہ ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں ایک پاپولر لیڈر ہیں تو اس کے اوپر دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اپنے خدشات ہیں اپنی بات چیت ہے لیکن جو پولیٹیکل سیناریو ہے میں اس پہ تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ اب کیا نظر کیا آ رہا ہے پی ٹی آئی کو کیونکہ جو آپ کو لگتا تھا کہ حالات جس طرف جائیں گے پریشر کام کرے گا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور پی ٹی آئی کے لیے حالات سازگار ہوں گے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حالات پی ٹی آئی کے لیے خراب ہوتے جا رہے ہیں نہیں حالات خراب نہیں ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں پریشر آئیز اگر کرنا ہوتا ہے نا خان صاحب نے تو وہ اس کو کر سکتے تھے اس طریقے سے کہ وہ بالکل اجازت دے دیتے کہ اپنی عوام کو کہ آپ لوگ جائیں اسلامباد جانے کی بات ہو رہی تھی اسلامباد جائیں ڈی چاک پہ جانے کی بات ہو رہی تھی ڈی چاک جائیں تو لیکن وہ جو ایک بہت امپورٹن بات کرتے ہیں وہ یہ کہ عوام بھی میری ہے پلیس بھی میری ہے فوج بھی میری ہے میں ان کو آپس میں لڑوانا نہیں چاہتا ہم خون خرابہ نہیں کروانے چاہتا ہانا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انقلاب جو ہیں بغیر خون کے نہیں آتا ایون ٹرکی میں جو ہوا تھا اس میں بھی لوگ باہر نکلے تھے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے اور کافی لوگ فود بھی ہوئے لیکن بہت تو دیکھیں ٹرکی کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا وہاں تو ایک ملٹری کو تھا یہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جمہوریت ہے ایک آپ کی حکمت کے خلاف حد میں اعتماد ہوا آپ کے اپنے بندے ٹوٹے آپ لوگوں کے خلاف ووٹ دیئے ایک نئی گورنمنٹ آگی یہاں تو ٹرکی کے والے معاملے سے موازنہ ہی نہیں بنتا نا جمہوریت کہنا بہت ہی جہکا خیز بات ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جمہوریت جو کہ ایک اچھی خاصی چلتی ہوئی حکومت کے خلاف آپ سازش کر کے تیرہ جماعتیں اکٹی ہو رہی ہو جاتی ہے جس کے میں دیکھیں ایک میں نشت آپ سے صرف یہ سوال ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اٹھارہ میں جب آپ لوگ جیتے تو کئی پارٹیز نے کہا کہ جی انہی نلکوں میں دھندلی ہوئی ہے آٹی ایس بیٹھ گیا بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن اس ٹائم پہ وہ جمہوریت تھی اور آپ لوگ اس کو بڑا عوامی رائے کہتے تھے عوام کی طاقت کہتے تھے اب آپ کہہ رہے ہیں جی ووٹ آف نو کنفیڈنس آیا ہمارے خلاف لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے تو یہ چھوڑا سا آپ نہیں سمجھتی کہ جاتی ہے آٹی ایس والی بات میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ آٹی ایس بیٹھ گیا تھا وہاں پہ ہم لوگ جیتے ہوئے تھے اور نون لیک کو جتایا گیا تھا پیپلز فارڈی کو انٹیئر میں جتایا گیا تھا خان صاحب کا اس وقت بھی اتنی زیادہ ان کی فاپولاریٹی تھی کہ وہ کسی بانس کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ جیت جاتے ہیں جس طرح کراچی میں ہوا ہے کراچی میں تقریباً اننون لوگ تھے جن کو ٹکٹ دیا گیا اور وہ سارے کے سارے جیت گئے کیوں اس لیے کہ لوگ چاہتے تھے کہ چینج آئے لوگ چاہتے تھے کہ وہ انٹیئر میں جتوئی کلین رند کلین بتا نہیں کتنے وہ لوگ جن بھائی بیٹے وغیرہ 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 نائنٹی ایٹ تھاؤزن نائنٹی ایٹ تھاؤزن رات کو گیارہ ساڑھے گیارہ بچے وہ گھر گئے ہیں اور صبح وہ ہارے میں تھا کوئی اور جیتا بہتا ہے اب کرنے کیا جا رہے ہیں آپ لوگ کیا پلین کیا اگلا کیا ارادہ ہے کیا حالات ہیں کس طرف جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس پر خان صاحب نے اپنی بات کمپلیٹ کرلوں ایک سکنگی اس پر خان صاحب بلکل یہ کہتے تھے کہ آپ کہیں حمل کے کھلوا دیتے ہیں لیکن انہوں نے کہا ہی نہیں اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ وہ بیمانی سے جیتے ہیں وہاں پر جو بھی ان کے جو آپ کہہ دیں کہ جو ان کے اترازات تھے وہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا راہ عمل کیا ہوگا ہمارا راہ عمل فل اس کے ساتھ ہوگا کہ ہم لوگ نہیں چاہیں گے کسی قسم کی تخریف کاری ہم لوگ نہیں چاہیں گے کہ عوام مرے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو کون قرابہ ہو ورنہ رانہ سانہ اللہ جتنا بڑا کرمینل ہے اس کے لیے تو مرنا کوئی فرق نہیں پڑتا سو بندے مر جائیں دو سو بندے مر جائیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میرا لیڈر مجھے پتا ہے کہ کس قدر امپتیٹک ہارٹ کے ساتھ وہ ہے کہ وہ بالکل نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو وہ ایک بات ایک demand کر رہے ہیں کہ election اب ہماری ایک اور لاحمل شروع ہوئے مہنگائی کے خلاف جو یہ actually یہ لوگ ان لوگوں نے شروع کیا تھا مہنگائی 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 کر کے اور آپ کو پتا ہے اس مہنگائی کا کیا ہوا کہ وہ ہمارے سمانے میں جو تھا اس سے double triple ہو گئی ہے مہنگائی کم کریں گے عوام کے لیے لیکن actually آپ کو پتا ہے کہ کسی آئے تھے انہوں نے اپنے نیپ کی مقدمہ ختم کرنے تھے گیارہ سو عرب روپیہ جو اس وقت پاکستان کو اگر مل جائے تو مجھے بتائیں ہمیں کسی کرزی کی ضرورت ہے پاکستان اس طرح شیوٹ کرے گا لیکن وہ سب انہوں نے اپنے مقدمہ ختم کروا دیئے ان کا ایم بھی یہی تھا ایک کے کر کے ایک کے کر کے اساق دار صاحب جو بڑے کرمنل ہیں وہ پرائم نیسٹر کے جہاز میں آ رہے ہیں گئے بھی خیر اسی میں تھے اسی میں واپس تشریف لائے اور آکے انہوں نے کیا ملیا میٹ کر دیا آپ نے دیکھا کہ مفتا اور یہ دونوں آپس میں کس طرح کے ایک دوسرے کے کامنٹ دے رہے تھے اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ اب مہنگائی کی خراب ہمارا احتجاج ہوگا مختلف شہروں میں کیمپس لگیں گے اور اس پر اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوگا کہ مہنگائی کو کم کیا جائے کیونکہ قریب آدمی کیا میری جیز راز بھی ہے اب خریدنے کے جوگہ نہیں رہے میں خود گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتی ہوں کہ پیٹر بھروانا پڑے ہمیں تو تنخا نہیں مل رہی ہمیں تو کوئی چیز نہیں مل رہی تو میں اب بلکل نہیں چاہتی کہ میرا میاں یا میرا بیٹا مجھے سپورٹ کرے میں جب خود کر سکتی تھی تو میں خود کر رہی تھی اور اب میں بلکل نہیں نکلتی کہیں پہ بھی میں گھر پہ ہی رہتی ہوں زیادہ تر باقی پیٹی آئی والے بھی اس فارمولے پہ آگئے تو پھر لانگ مارچ ہوگی وہ تو خیر ہوگی وہ اس کے لیے تو نکلی جاتے ہیں وہ تو جو مرضی اس کے لیے نکلنا ہوتا ہے ون ٹائم فیول کی تو خیر ہے آپ افورڈ کر لیں گے نورمل روٹین کی بات کر رہی ہوں کہ ہر روز کہیں جانا یہ کچھ کرنا وہ بہت مشکل غریب آدمی کے لیے کیا میری کلاس کے لیے بھی ہوگیا اور آپ زندگی میں کیا کریں اچھا ایک آخری ایک بڑا ضروری سوال آپ سے کہ پچھلے دنوں سے آپ لوگوں کو آفر ہو رہی ہے کہ آپ واپس اسیملیز میں آ جائیں تو اس کے اوپر کیا سوچ رہے ہیں تاکہ یہ پٹرول کا مسئلہ بھی حال ہو جائے تنہائیں وغیرہ بھی بال ہو جائیں کام بھی چلتا رہے یہ صرف خان صاحب کا ہوگا کہ خان صاحب جو چاہیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ اسیملی میں چلے جائیں تو اسیملی میں چل جائیں گے اور اگر نہیں ان کی طرف سے کوئی بات ہو رہی تو ہم نہیں جائیں گے بس صرف ان کی بات ماننی ہے اور ان کی بات سننی ہے اس کے علاوہ اور آپ بینگ پی ٹی آئی لیڈر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ جو اپوزیشن میں رہتے ہوئے جس طرح کی صورتحال ہے جو حالات ہیں اور جو ظاہرہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرتی ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا اتنا لمبا ٹائم سروائیو کرنا پھر الکوں کے اندر اپنے پریسنس کو قائم رکھنا لوگوں کو جوڑے رکھنا اور اگلی الیکشن کی تیاری میرا نہیں خیال کہ کوئی قسم کی کوئی مشکل ہوگی کیونکہ ہم لوگ جس طرح کے ہم لوگ تو خیر نہیں ہیں کیا پیڈیو کیا پیڈی کا شوربہ خان صاحب جس اتنی پاپولیریٹی کے پیک پہ ہیں صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں صرف پاکستانیوں میں نہیں بلکہ باقی انٹرنیشنل لیڈرز میں بھی جتنے زیادہ پاپولر یہ انسان ہے اور اس کی عزت ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے دس مہینے ان کی پاپولیریٹی کو کم کر دیں گے کسی صورت نہیں کر سکتے آپ دیکھ لیں جب ان کو نکالا گیا ہے تو ایک ہی ان کا تھا کہ جی مہنگائی کر دی ہے لوگوں میں پاپولر نہیں ہے فلا نہیں ہے جھمکہ نہیں ہے اور آپ نے دیکھ لیا اگلے دن کیا ہوا پوری دنیا میں پاکستان ہی نکلے پاکستان میں تو خیر نکلے ہی نکلے وہ بغیر کال کے تھا یہ بھی نہیں کہ کال کی گئی ہو وہ بغیر کال کے تھا تو یہ بہت بہت بڑی چیز تھی تو میرا نے خیال کہ کوئی اس طرح کی چیز ہونے والی ہے تو انٹرنیلی اب پی ٹی آئی کانوننگز رہے کہ الیکشن میں ابھی ٹائم ہے اور ہمیں اب اس کو اسی طرح گزارنا ہے اس ٹائم کو دیکھیں وقت گزارنے کا تو میں نہیں آپ کو بتا سکتی کہ آگے ہم خان صاحب کی کیا پلاننگ ہے کیا کریں گے لیکن خان صاحب کا اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ لوگوں کی دلوں میں ہیں اور زندہ رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر بیٹھ جائیں گے اور باہر نہیں نکلیں گے یا خدا نخصہ کسی قسم کی کال نہیں دیں گے تو لوگ ان کو بھول جائیں گے اتنی شارٹ میموری نہیں ہے لوگوں کی لوگوں کو پتا چل گیا اویرنس دیکھیں کتنی زیادہ لوگوں میں ہے اگر آپ کسی بھی گھر کے مالی سے چپراسی سے ماسی سے بات کریں کہ وہ بقائجی سے ایسے بات کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے دیکھے کہ ان لوگوں کو بھی سب کچھ پتا ہے اس لیے کہ مہنگائی سب سے زیادہ بڑا فیکٹر ہے جو ختم کر رہی ہے لوگوں کو بچے بچوں کے گلے کارٹے خود خود کشی کر رہے ہیں تو یہ اس سے پہلے تو ہوتا تھا کبھی کبھی ایسا نہیں تھا کہ نہیں ہوتا تھا لیکن جو ان لوگوں نے شور مچایا کہ جی پی ٹی آئی اتنی مہنگائی کر رہی ہے حانکہ بار بار خان صاحب ایک بات یقین بلاتے تھے کہ دیکھیں کرونا کی وجہ سے علاق خراب ہو رہے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے ہم واپس آ جائیں گے آپ دیکھیں ایکانومی ہماری سکس پرسنٹ پر چلی گئی تھی اور انڈیا مائنس سکس پہ تھا اور امریکہ جو ہے مائنس سرٹین پہ تھا اس میں ہم لوگوں نے وان سے لے کے سکس پہ گئے تو یہ کوئی چھوٹ چیز نہیں تھی ماشاءاللہ مطلب بہت تیزی سے پراغرس کر رہے تھے انڈریسٹرین بلکل میں آپ کا آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آ گیا کہ ظاہر ہے جو آپ کی افرٹس تھی جو موجودہ گارنمنٹ کر رہی ہے آخری میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ پبلک کو سمجھنے کی حد تک آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ اب ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پی ٹی آئی پھر سے کوئی اتجازی تحریک کی طرف جاری ہے جو ایک آپ لوگوں نے کال دی بھی ہے یا پیسے پردہ جو ڈائیلاگز تھے وہ کسی لیول پہ نتیجہ خیز ہوں گے کیونکہ پچھلے دنوں سے یہ بھی خبریں ہیں کہ دوبارہ عارف الوی صاحب کا اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا رابطہ قائم ہو گیا اور کوشش کی جاری ہے کہ معاملے میں کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے کیونکہ ملکی مشیت اس چیز کو آفورڈ نہیں کر رہی کہ آپ کا یہ جو کنفرنٹریشن والا معاملہ ہے یہ اسی طرح آگے بڑھے تو اس کے حوالے سے کیا خبر ہے دیکھیں ہمارے اس میں جو کنفرنٹریشن ہے وہ کوئی خدا را خاصہ مہنگائی میں کوئی رول نہیں ادا کر رہی ہے مہنگائی میں ایکشلی جو رول ہوا ہے نا جس چیز کا وہ یہاں سے سمگل ہونا ہے ڈالرز کا آپ کو بتا ہے کراچی ائرپورٹ پہ ہش ایک مہینے میں چار رینیم جہاز آئے پنی خلابی خلاب ہو گئی اور پھر اس پہ بک سے بھر کے رکھے گئے ہیں کس چیز کے یہاں سے اگوانستان جس طرح ڈالر گیا ہے تو یہ ڈالر کی کمی جان بوچ کے کی گئی ہے جی میں بہت 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 شکریہ آپ کے اس آپ کے ٹائم کا کیونکہ شو کا ہمارا ٹائم تھوڑا سا لیمیٹیڈ ہے بڑا اچھی طرح آپ نے اپنے موقف کو عوام کے سامنے رکھا اور میں بھی اس چنگ جو پہلا ہمارا آپ کے ساتھ پار تھا اس کو ختم ہونے پہ آپ سے بھی یہی کہوں گا اور دیکھنے والوں سے بھی کہ چیزیں پاکستان کا ہماری لیے پاکستان کا مفاد سب سے عزیز ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ورث ہے اہمیت ہے دیفنیٹلی پولیٹکس ہے ڈیموکریسی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچانے کے مختلف طریقہ نہیں لیکن ایک چیز جس کو ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ ہمارے نیشنل انٹریسٹ ہے ہمارے ملک کی سلامتی ہے اور اس کو مضبوط کرنا چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے اپوزیشن ہے میڈیا ہے ایک آم آدمی ہے ہم سب پہ فرض ہے شاٹ سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پروگرام کے اگلے سے کی طرف بڑھیں گے ہماری ساتھ رہے ہیں ناظرین بریک سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کی ایم این ای تھی جن کا یہ خیال ہے کہ ملک میں مسائل کا حل صرف اور صرف قبل از وقت انتخابات ہے اور عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے پاکستان طریقہ انصاف پوری کی پوری اس فیصلے کو آن کرے گی اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت نائل ہے اور یہ ملک کو معاشی بوران حل کرنے کے بجائے مزید بوران کی طرف جا رہی ہے اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پی ایم این کے سینئر اینما صدیق فاروق صاحب موجود ہیں صدیق صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا کمسی ٹائم دیا سر آہ گورنمنٹ کیا ایک آپ نے ہی سمجھتے کہ گورنمنٹ ایک باور میں فس چکی ہے آپ نہ تو قبل از وقت الیکشن کا فیصلہ لے سکتے ہیں اور اگر بروقت الیکشن ہوتے ہیں تو بھی چیزیں آپ کے قابو میں نہیں ہیں نہ آپ ڈالر کنٹرول کر پا رہے ہیں نہ میشیٹ ٹھیک ہو رہی ہے امپورٹ رکی ہوئی ہے مسائل بہت زیادہ ہیں ڈالر ملک سے شاٹ ہے تو کس طرف جارہے ہیں حالات کیا دیکھ رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اب ان کی جو پاپولارٹی تھی کبھی عمران خان کے موقف اور وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئی ہیں اب آ جائیے اس بات پر کہ ہم الیکشن جلدی بجائے اس کے کہ ہم اکتوبر میں کرائیں یا نہیں آگست کو اس اسمبلی کی مدت پوری ہو اور اس کے بعد کیرٹیکر گورنمنٹ بنے اس میں ایک گنجائش ہے کہ حالات کے مطابق ایکسٹینشن بھی این آئین کے مطابق ہے اگر ہم اس طرف گئے لیکن ہم انشاءاللہ الیکشن اپنے وقت پر کرائیں گے پی ٹی آئی مطالبہ کرتی ہے پہلے پونے چار سال میں آپ نے توا کیا آپ نے دائنمیٹ لگایا معیشت کو ہم اس کا اکٹھا کر کے معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ابھی کریں تو آپ میں شوقت ترین کے بیان کا حوالہ دوں گا جو انہوں نے اپریل اسی دو آزار پائیس میں دیا کہ جناب عمران خان کے پاس تو کوئی معاشی پلان ہی نہیں تھا تو اس لیے عمران خان کو اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ آ بھی جائے یہ معلومات کا اور قانون کا سامنا کیے بغیر تو بھی ان کے پاس کوئی پلان معاشی نہیں ہے ہم یہ ہیں کہ ملک کے لیے معاملات درست کریں ہم نے انہیں وزیر اعظم اپنا نواز شریف شاہباز شریف صاحب نے دس اپریل کو حلف اٹھایا اسی وقت جو ایڈریس کیا کہا کہ آئیے گریٹر اپنا گرینڈ ڈائلاغ کے لیے انہوں نے معاشی جو ہے وہ چارٹر کی بھی پیش کش کی تو یہ ہماری پیش کشیں تھی اس کے مقابلے میں جب یہ مرکز میں تھے حکومت میں اور ہم اپوزیشن میں ہم نے ساتھ دیا تھا ان کا تحریک لبیک کے دھرنے میں سارے ہم مسلمی لیگنون پی ٹی آئی اپنا پی ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور ہم نے انہیں نہیں گرنے دیا ہم نے کرونا میں ان کا ساتھ دیا عمران خان تقریر کر کے چلے گئے اور انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کے تقریر نہیں سنی ہم نے جتنی پیش کشیں کہ انہوں نے ہاتھ تک نہیں ملایا اس لیے عمران خان صاحب کا رویہ الگ ہے ہمارا رویہ الگ ہے یہ بتائیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں تھا کوئی ٹیم نہیں تھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے ہم بہت تجربہ کار ہیں ہم معاملات کو سمجھتے ہیں ٹھیک کر دیں گے مفتہ صاحب کو آپ پہلے لے آئے وہ اب پریشان پھر رہے ہیں اب ساگڑار صاحب ہیں سیٹ پہ کچھ نہیں بدل رہا کچھ بیٹی نہیں آ رہی تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ پرابلم تو یہ ہے کہ معیشت کو تو تبا کر دیا ہم نے جتنے اقدام کی اس میں اب آگئی دو لوگوں کی بات مفتہ اسماعیل صاحب ایکانومسٹ ہے جو معاشی اسطلح اپنا اصول کتابوں میں لکھے انہوں نے اس کے مطابق کیا اور بنیادی بات آئی ایم ایف کا وہ پروگرام ہے جو عمران خان نے دسخط کر کے اس سے پیچھے ہٹے اور اس کا برا امپیکٹ ہوا لوگ کو ہم ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا ہم نے تیسرے دن آئی ایم ایف کا مطالبہ شروع ہو گیا کہ قیمتیں بڑھائیں یہ ٹیکس بڑھائیں یہ کریں وہ کریں جو انہوں نے دسخط کی ہوئے تھے کہ یہ آپ کی جو عمران خان کو ہم نہیں جانتے ہم پاکستان کو جانتے ہیں یہ پاکستان کا کی کمیٹمنٹ ہے ہم نے وہ سارے کیے اس کے نتیجے میں مہنگائی آئی معیشت خراب تھی مہنگائی آئی اچھا انہوں نے چھ مہینے کر لی ہو تو دو دن پہلے کی بات ہے پھر اس کے بعد انہوں نے وزیر خزانہ تو نہیں رہنا تھا چونکہ چھ مہینے تک ایک آدمی نان الیکٹڈ رہ سکتا ہے نا پھر ان کا الیکشن ہوتا ہم نے تو انہیں مسلمی قنون نے کراچی سے ٹکٹ دیا تھا وہ الیکٹ نہیں ہو سکے اب اس حاق ڈار صاحب سے آپ نے کہا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایگزیمشن کوئی ایگزیمشن نہیں تھی ہاں صدیق صاحب یہ آپ کی بات تو اپنی جگہ لیکن مفتا صاحب نے ابھی ایک اور بات کی الزام لگایا انہوں نے کہا جی کیونکہ نواز شیف صاحب کے قریبی رشتدار ہیں عساق ڈار اس لیے ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا دیا کہ عمران حان صاحب ایک بڑے اچھے لیڈر ہیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ایم ایم لین کیسے دیکھتی ہے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ انہوں نے خود پہلے کہا تھا کہ میرے پاس چھ مہینے ہیں یہ میں پارٹی میں ہیں اب بھی ہیں اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پارٹی ڈسپلین کیا کہتا ہے میں جو بات ارض کر رہا ہوں وہ یہ ہے میں اب جو ہے سینٹرل ورکن کمیٹی کا میمبر ہوں میں جناب علی کام میں نے آپ کو بتا ہے جیل میں رہا پربانیاں دیں سارا کچھ کیا جو ڈپارٹمنٹ میرے حوالے ہوئے چاہے وہ ایویکیو ٹرسٹ ہے چاہے وہ ہاؤس بیلڈنگ فائنس کرپوریشن ہے ان کو میں نے الحمدللہ یعنی پاتال سے نکال کے اور بلندیوں پہ میں لے گیا یہ ریکارڈ کی بات ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتاح صاحب کو اگر کوئی گلہ ہے تو وہ پریس میں اور ٹاک شوز میں یہ پارٹی ڈسپلین تو نہیں ہے جتنے وہ پڑے لکھے ہیں پی ایچ ڈی ہیں اسی طرح سے انہیں سیاست میں بھی بیہیو کرنا چاہیے رہ گئے ساگڑار صاحب کے ان کا تجربہ بلا شبہ تجربہ ہے لیکن تجربہ کیا کھنڈروں پر آ کر استعمال کریں گے وہ کھنڈر جو ہیں وہ اٹانے ہیں نئی بیلڈنگ کی بنیادیں ڈالنی ہیں اور آگے بیلڈنگ تعمیر ہونی ہیں بنیادیں انہوں نے ڈال دی ہیں دونوں نے مل کے ڈال دی ہیں میں یہ ارز کروں گا انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو امپلیمنٹ کیا شب نوہ اپنا اسحاگڑار صاحب آئے تو انہوں نے بھی اسے امپلیمنٹ کیا اب ہم اس بیلڈنگ کو بالکل اس کی تعمیریں نو کر رہے ہیں تھوڑا وقت لگے گا چاہے کچھ بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کھنڈروں پر امارت تعمیر کریں نہ ہو نہیں سکتی دیکھیں اگر لوگ پی ٹی آئی کو لٹس پوز آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسطیفے نہیں دینا چاہتی تو آپ اسطیفے قبول کر لیں اسطیفے تو آپ کے پاس جمع ہیں سپیکر کو کہیں اور سب کی اسطیفے قبول کریں بہت اچھا ہے آپ نے آپ کو معلوم ہے کہ بیک دور جو مذاکرات ہیں پسے پردان اس میں صدر آرے فلوی جو ان کے اپنے بھی صدر ہیں اور ملک کے بھی صدر ہیں وہ کتنی میٹنگز کر چکے ہمارے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی بلکہ وہ تو یہاں سے لاہور بھی گئے دو دفعہ اور ان کے جو دو تین منیسٹر تھے فیڈرل سابق وہ ہمارے منیسٹر سے ملے کئی دفعہ ملے تو لچک کہاں نہیں زد کہاں ہے ہٹ دھرمی کہاں ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات کی کہ ہم نے اپوزیشن میں بھی زد اور ہٹ دھرمی نہیں کی ہم نے آپ بھی انہیں یہ کہا کہ آپ آ جائیں پارلیمنٹ میں صدیق صاحب دیکھیں ایک بڑا ایم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ ذاتی آنائیں چھوڑنی چاہیے ملک کے لیے سوچنا چاہیے رانہ صلی اللہ صاحب کو دمکیاں نہیں دینی چاہیے امران حان صاحب کو کہ اگر آپ ایسے ملی میں نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو مت جیل بیج دیں گے بلکہ ضرورت یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں بات کریں معاملات کو ہلکی طرف لے کے جائیں ایکانومی کے اوپر بات کریں ایک ایسا میسا کے معشیت کریں جس کے اوپر چیزیں ٹھیک ہوں آپ اس حبارے میں کیا کہیں گے وہ تو وہ تو وہ تو ایک پالیسی ہے نا جی وہ اس لیے کہ لوگ ان کے ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں وہ پرائیویٹلی ملتے ہیں کہ ہماری صحیفیں قبول نہ کریں میرا آخری صاحب جواب بھی آیا جملے دو سن لیں کہ جب نائنٹین اپنا ٹو تھاوزنڈ فورٹین میں پشاور کا اے پی ایس کا آرمی پبلک سکول کا ثانیہ ہوا سولہ دسمبر کا تو نواز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرس بلائی اور انہی عمران خان صاحب کو جنہوں نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دھییا جن کے اس دھرنے کی وجہ سے چینی صدق نے دورہ ملتوی کیا آٹھ مہینے لیٹ ہوا سینکڑوں عرب روپے کا پاکستان کو منصوبوں کی تاخیر کے وجہ سے نقصان پہنچا انہوں نے اس عمران خان کو اپنے رائٹ ہینڈ سیدھے ہاتھ کی طرف بٹھایا جب اتنی رفعہ ان کے اپنے صدر نے انہیں کہا ہے وہ آ کے حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور ملک کو اس بوران سے نکالنے کے لیے ایک اتفاق کے رائے پیدا کرنے میں بدد دیں اس میں ان کا بھی بھلا ہمارا بھلا پاکستان کا بھلا ہمارے آنے والی نسلوں کا بھلا بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کے قیمتی وکہ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے حکومتی جماعت اور اپوزیشن دونوں کا موقف آپ کے سامنے رکھا موجودہ حالات کس طرف جا رہے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں دوسری طرف ملک میں جو قربانیوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے دشتگردی کے خلاف جنگ کے اوپر ہماری مسئلہ افواج ہمارے سیبل آفیسرز قربانیاں دے رہے ہیں دو دن سے ایک تصویر سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی میری ٹیوی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیس آئی کے سربراہ جنرل ندیم انجم اپنے شہید ہونے والے ڈائریکٹر نوید صادق کے جو تدفین ہاں اس میں شریک ہوئے انہوں نے شہید کو کندہ دیا اور ایک بڑا واضح میسیج ہے یہ ان تمام الیمنٹس کے لیے جو ملک تشمن ہیں جو پاکستان کے خلاف ساجشیں کر رہے ہیں جو پاکستان میں دشتگردی کرنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو قتل عام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا سٹرونگ میسیج ہے کہ پاکستان کے تمام لوگ پوری قوم افواج پاکستان اور تمام ادارے ایک پیچ پہ ہیں اور دشتگردی کے ناصر کو ختم کرنے کے لیے سب کے ساب اپنی کوششیں اور کابششیں اور قربانیاں جاری رکھیں گے جو ڈائریکٹر نوید شہید ہوئے ان کے بارے میں جو میں نے اویلیبل انفرمیشن ہے اس کے مطابق یہ سولہ سال تیک حساس ادارے کے ساتھ منسلک رہے پنجاب میں دشتگردی کی کاروائیوں دشتگردوں کے خلاف ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ بڑی مثالی ہیں انہیں پاکستان کا سیکنڈ لوجس سیول ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا ہے اور ان کی جو آل آوٹ جو ایفرٹ تھی وہ کاؤنٹر ٹیرزم کے اندر تھی انہوں نے دشتگردی کے خاتمے میں انہوں نے دائش کے نیٹورک کو اور اسی طرح دیگر قلد تنظیموں کے نیٹورک کو پنجاب سے ختم کرنے میں بڑا قلیدی کردار ادا کیا ہے ان کی یوم شہادت کے حوالے سے تین جنوری کو یہ دشتگردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید ہوئے اور اپنی لائن اف ڈیوٹی میں شہید ہوئے اور اپنے ملک کو دشتگردی کے ناصور سے پاک کرنے کے لیے انہوں نے عظیم قربانی دی ہے اور ڈی جی آئی سائی کا اس ایکٹیویٹی کے اندر جانا انہوں نے وہاں جا کے جس طرح اپنے جوانوں کا خوصلہ افضائی کی ہے ان کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ شہید کے بچے کو انہوں نے اس کو پیار کر رہے ہیں اس کو حسلہ دے رہے ہیں تو یہ بسیکلی افواج پاکستان کی وہ طرح امتیاز ہے وہ خوبی ہے جو انہیں دنیا کی دوسری تمام افواج سے ممتاز کرتی ہے کیونکہ یہاں آفیسر خود آگے بڑھ کے قربانی دیتا ہے یہاں آفیسر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے یہ دنیا کی وہ فوج ہے جس کے جنرلز بھی اس میدان میں شہید ہوئے ہیں جنہوں نے دشتیردی کے خلاف لٹے ہوئے قربانیاں دی ہیں تو آج میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان میں ایک دفعہ پھر سے انڈین سپانسر ٹیوریزم سر اٹھا رہا ہے وقت ہے کہ قوم میڈیا تمام طبقہ فکر کے لوگ آپس میں اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کریں کیونکہ یہ جنگ کسی ایک کی نہیں ہے کسی ایک ادارے کی نہیں ہے یہ پوری پاکستانی قوم کی جنگ ہے جسے ہم سب کو مل کے لڑنا ہے پاکستان کو پرامن بنانا ہے اور پاکستان کو ترکیہ ہفتہ بنانا ہے اپنے میزبان ڈاکٹر رفان کو اجازت دیں کال آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد